مٹن پلاؤ کی ایسی لذت بری ریسپی بنائیں گے کہ اس کے کھانے والا اس کے بعد بھی اس کی تعریفیں کرے گا بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اور اس کا گوش بھی بہت زیادہ جوسی اور ٹینڈر بنے گا اس مٹن پلاؤ کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے 800 گرام ہڈی والا گوش کیونکہ ہڈی والا گوش جو ہے اس کے اندر ٹیسٹ اچھا آتا ہے گوش کو میں نے اچھے سے دو لیا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک کپ دہی ایٹ کرنا ہے دہی ایٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اس کے اندر نمک شامل کریں گے ایک ٹیسپون پورڈر گرام مسالہ یہاں پہ ایک ٹیسپون ایٹ کریں گے اور یہاں پہ جو ہے ہلدی پورڈر جو ہے وہ بھی ایک ٹیسپون ایٹ کریں گے زیرہ پورڈر یہاں پہ ایک ٹیسپون شامل کریں گے زیرو کو میں نے تھوڑا سا موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور ایک ٹیسپون یہاں پہ دنیا پورڈر شامل کریں گے ایک ڈیبل سپون یہاں پہ میں نے لارمج پوڈر لیا ہے اور ان مسالوں کو ہم نے ابھی اچھے سے مکس کرنا ہے مکسنگ جب اچھے سے ہو جائے تو اس کو ہم نے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے اس کو ٹرسٹ دینی ہے ساتھی اس کے میں نے باسمتی رائس جو ہے ایک کلو بھگو کے رکھ دیا ہے اس کو ہم نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھنا ہے اس پلاؤ کو بنائیں گے ہم کھلے سے برطن کے اندر تو یہاں پہ میں نے آدھا کپ جو ہے آولیاں کی کا ایڈ کر لینا ہے اس کے اندر آئلگی گرم ہو جائے اچھے سے تو دو تیز پتے ایڈ کریں گے ایک بادین کا پھول ایڈ کریں گے یہاں پہ دو بڑی لائچی اور ایک ڈارچینی کا ٹکڑا ایڈ کریں گے ایک ڈیسپون کالی مرچ جو ہے ثابت والی میں نے ایڈ کر دی ہے ایک ڈیسپون یہاں پہ میں نے زیرہ ایڈ کر دیا ہے مسالوں کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ اس کی جو خوشبو ہے وہ ساری ایکٹیب ہو جائے اور اچھے سا فلیور اس کے در آج ہے مسالے فرائی ہو جائے تو اس کے اندر پیاز ایڈ کریں گے دو عدد پیاز میں نے جو ہے بارک بارک سے کٹ لی ہے سرائس میں پیاز کو ہم نے اچھے سے یہاں پہ فرائی کرنا ہے اس کا گولڈن سا کلر لے آنا ہے پیاز کا کلر جب گولڈن ہو جائے اس طریقے سے پھر اس کے اندر ہم ٹیمارٹر ایڈ کریں گے ٹیمارٹر یہاں پہ میرے پاس فریش والی نئی ہے یہاں پہ میرے پاس ٹیمارٹر کا بارڈر ہے اس کی ریسپی بھی میں نے اپلوڈ کی ہے جب ٹیمارٹر سستے ہو جاتے ہیں تو پھر میں اس کو سٹور کر لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اگر ٹیمارٹر کی ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے کہ اس کو خوش کیا سے کیا جاتا ہے تو اس کو آپ نے شورٹ میں دیکھنا ہے میں نے شورٹ میں اس کو اپلوڈ کیا ہے ایک ٹیمارٹر سپون یہاں پہ میں نے لیسن ادرک شامل کر دیا ہے لیسن ادرک کو اور یہاں پہ ٹیمارٹر کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے تاکہ اس کے اندر اچھا سا کلر بھی آ جائے اور لیسن ادرک آ کا چاٹیس بھی ختم ہو جائے تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ مسالے جیلے نہیں ہیں یہاں پہ ٹیمارٹر پورٹر کا میں نے ایک ٹیمارٹر سپون ایڈ کیا ہے اگر آپ فریش ٹیمارٹر یوز کریں گے تو آپ نے کم سے کم چار ٹیمارٹر اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں میڈیم سائز کے مسالے کی بنائی اچھے سے ہو گئی ہے اب یہاں پہ اس کے اندر مٹن والا جو مسالہ ہم نے بنایا تھا وہ سارا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب یہاں پہ ہم نے مٹن کی جو ہے بنائی کرنی ہے دقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے تاکہ مٹن کے اندر اچھا سا کلر بھی آ جائے اور اس کے اندر جو پانی ہوگا مٹن کے اندر وہ بھی سارا ڈرائی ہو جائے تو مسالے کی یہاں پہ ہم نے اچھے سے بنائی کر لی ہے کلر دیکھیں یہاں پہ کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا مٹن کو کر آپ جلدی گلانا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک کام کرنا ہے اس کو آپ نے پریشر کو کر کرنا اندر ڈال کے 20 منٹ کے لیے اس کو پریشر پر لگا لینا ہے میں یہاں پہ اسی پتیلے کے اندر اس کو پکاؤں گا تقریباً 45 منٹ کے لیے اب یہاں پہ اس کی بنائی اچھے سے ہوگی ہے تو اس کے اندر ہم نے پانی شامل کرنا ہے دو لیٹر کے قریب یہاں پہ میں اس کے اندر پانی شامل کروں گا تاکہ پکتے ہوئے جو ہے اس کا پانی سارا ڈرائی نہ ہو بٹن ہمارا یہاں پہ اچھے سے گل جائے تو اس کو میں کم سے کم 40 سے 45 منٹ کے لیے کور کروں گا ریسپی بناتے بناتے مجھے تھوڑی سی شام ہو گئی ہے تھوڑا ساں دے رہا ہے یہاں پہ تو تقریباً یہاں پہ 40 منٹ ہو گئے ہیں اور گوشت اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے تھوڑی بہت کسر رہ جائے گی وہ یہاں پہ چاولوں میں اس کے اندر پوری ہو جائے گی اب جتنے چاول ہم نے لیے ہیں اس کے حساب سے ہم پانی یہاں پہ شامل کریں گے پانی جب بھی شامل کیا جاتا ہے چاولوں میں جتنے چاول ہو اس کے ڈیڑ گنا اپنے پانی ایڈ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا نمک کم تھا تو میں نے نمک اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے کور کر لیتے ہیں اس کو تاکہ جلدی سے اس کے اندر بوائلانا شروع ہو جائے یہاں پہ اس کے اندر بوائلانا شروع ہو گیا ہے اب یہاں پہ اس کے اندر چاول شامل کریں گے تو ایک گھنٹہ پہلے میں نے اس کو بھگو کے رکھا تھا ایک کلو چاول ہے یہاں پہ میرے پاس ایک دفعہ یہاں پہ چمچ چلا لیں گے اس کے اندر تاکہ چاول جو ہے وہ جڑے نہیں چاولوں کو اگر اچھے سے بھگوئے ہوں گے تو آپ نے چولے کو تھوڑا سا تیز رکھ رہا ہے تاکہ جلدی سے اس کا پانی ڈرائی ہو جائے چاول کو بھگونے میں اگر آپ نے کم ٹائم دیا ہے تو آپ نے تھوڑا سا کم چولا اس کے اندر چلانا ہے تو دیکھیں اپے میں نے اس کا پانی جو ہے سارا ڈرائی کر لیا ہے ایک دفعہ اس کے اندر چمچ چلا لیں گے تاکہ گوشت جو ہے اس کے اندر اچھے سے ڈیپ ہو جائے اور جو مسالے ہیں وہ بھی سارا اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں بس بیس منٹ کے لئے اس کو دم پہ لگا لیں گے بلکل دم والی آنچ پہ بیس منٹ کے بعد ہمارا پلاوک بن کے بلکل تیار ہو جائے گا بیس منٹ یہاں پہ تقریبا ہو چکے ہیں اور پلاوک کو اچھے سے دم آ گیا ہے تو لذتوں سے بری ہوئی ہماری مٹن پلاوک کی ریسپی بن کے تیار ہے بلکل زبردست قسم کی تو میں آپ کے لئے اسی طرح کی اچھے اچھے ریسپی لائکے دیتا رہتا ہوں ریسپی اچھے لئے گا جب آپ کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بلکل پہ بھی بریس کر دیں ملتے ہیں کسی اچھے سے ریسپی کے ساتھ نیکس ریسپی کے لئے اللہ حافظ